اور سب سہراب ہو جاتے ہیں حضرت حلیمہ سادیہ کہتی ہیں ہم لے کر محمد کو اپنے گاؤں پہنچے اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لئے خیرات و برکات کے دہانی کھول دیے خود انہی کا بیان ہے کہ اب ہماری بکریاں قہت سالی کی وجہ سے جن کے لئے چراغاہ اس میں گھاس نہیں ہوا کرتی تھی وہ بھوک کی حالت میں جاتی تھی اور آسودہ ہوئے بغیر واپس آتی تھی ان کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا لیکن اب جب میں مکہ سے واپس آئی میں نے اپنے چراغے کے حوالے ان بکریوں کو کیا یہ چراغا چرانے لے گیا شام کو جب بکریاں واپس آئیں تو خوب آسودہ ہو کر ان کی تھنوں میں دودھ برا ہوا تھا ہم کافی دودھ نکالتے اور پورا گھرانہ ہمارا آسودہ ہو کر کے پیتا لوگوں میں چرچا عام ہو گیا گاؤں کے لوگ کہنے لگے کہ اے چراغے آخر تو حلیمہ کی بکریاں کہاں لے کر چراتا ہے کس جگہ پر لے جاتا ہے گاؤں کے لوگ اپنے چرواہوں سے کہنے لگے دیکھو حلیمہ سادیہ کا چرواہ ان کی بکریاں جہاں لے کر جاتا ہے تم بھی وہیں لے کر جایا کرو دیکھو ان کی بکریاں پیٹ بھر کر آتی ہیں ان کی تھنوں میں دودھ ہوتا ہے تمہارے یہاں کچھ نہیں حلیمہ سادیہ کہتی ہیں پھر ہمارے چرواہے کے ساتھ گاؤں کے دوسرے چرواہے بھی اپنی اپنی بکریوں کو لے کر جاتے لیکن حال یہ تھا کہ وہ تو آسودہ ہوئے بغیر واپس ہوتے ان کے بکریوں کی تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا لیکن ہماری بکریاں اسی چراغاہ سے پیٹ بھر کر واپس ہوتی اور ان کی تھنوں میں دودھ بھرا ہوا نظر آتا یہ خیرات و برکات قابل رشک تھی